کراچی سے سیر کے لیے مری جانے والی فیملی برف باری میں پھنس گئی متاثرہ فیملی کا کہنا ہے کہ ان کے چاروں طرف برف ہی برف ہے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے انتظامیہ سے مدد نہ ملنے پر متاثرہ فیملی نے 24 نیوز سے رابطہ کر لیا ہے کراچی سے سیر کے لیے مری جانے والی فیملی اس وقت مشکل میں ہے برف باری میں پھنس چکی ہے متاثرہ فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے چاروں طرف برف ہی برف ہے کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو چکا ہے انتظامیہ کی حوالے سے نے بتایا ہے کہ انتظامیہ کے جانب سے کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے متاثرہ فیملی نے 24 نیوز سے اب رابطہ کیا ہے متاثرہ فیملی کراچی کی رہائشی ہے اور مری سیرکلے گئی ہے جہاں پر برف باری کے وجہ سے وہ پھانس چکی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن عباسی بتائیے گا کیا صورتحال ہے کیا کہنا ہے متاثرہ فیملی کا اور ابھی تک کوئی مدد پہنچی ہے جی بالکل نوٹ نازو آباد کی فیملی ہے جس میں ہم سے رابطہ کیا ہے کراچی کی فیملی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ دو دو سے مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے لیکن کوئی بھی مری میں نہیں پہنچ پا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے تک کوئی مشینوی مری میں نہیں پہنچ سکیے کراچی کے علاوہ بھی شہر کے بے شمار مقامات سے جو ہے لوگ تفری مقامات ترک کرتے ہیں برو پہنچے تھے برو باری دیکھنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے ہم رہے سترہ لوگ ہیں جن کا کراچی سے تعلق ہے جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ دو روز سے جو ہے پکارا جا رہا ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے نہ ہی کوئی مشینری پاس تکیے نہ ہی جپٹی کمیشنر کی جانب سے کوئی عملہ وہاں پہ پہ پہنچا ہے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ ان کے پاس ختم ہو چکا ہے جن ہوتلز میں رہے تھے وہ جو بجٹ لے کے کراچی سے روانہ ہوئے تھے وہ بجٹ ختم ہو چکا ہے نہ ہی ان کے پاس پیسے ہیں نہ ہی کھانے پینے کا سامان ہے اور جو گاڑیاں جو سواریاں ان کی موجود تھیں وہ برفتلے دب چکی ہیں کئی کئی پھرڈڈے ہیں اور مشکلات سے وہ دو چار ہیں مگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی مدد ابھی تک نہیں ملی ہے بہت شکریہ آپ کا